پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لن و اشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِلُونَ اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَالَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ أَأَنذَلْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ بَصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور متقین وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِرُونَ اور آخرت پر انہی لوگوں کا یقین ہے یہی لوگ یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَعُلَائِكُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَعُلَائِكَ اور یہی ہیں وہ ہم المفلحون وہی کامیاب لوگ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے سَوَاُنْ عَلِيْهِمْ برابر ہے ان پر آَنْذَرْتَهُمْ چاہے آپ ڈرائیں ان کو اَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا یا نہ ڈرائیں ان کو لَا يُمِنُونَ وہ کبھی بھی ایماندار نہیں ہوں گے ختم اللہ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَبْرَحِمْ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر وَعَلَىٰ بَصَوْرِهِمْ غِشَابَهِمْ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے سورہ بقارہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم گدشتہ درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ تمام معاملات میں جن کا ذکر یہاں پہ ہوا ایمان کا تقاضہ کیا گیا ہے لیکن جب آخرت کی بات آئی ہے تو ایقان کا تقاضہ ہے تو ایمان اور ایقان میں فرق ہے اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو یہاں پر ایمان کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ساری تفصیلات کے ساتھ جو ایمان ہے اس کے ساتھ نماز کا ذکر ہوا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ خرچ کرنے کا ذکر ہوا اس میں صدقاتِ نافلہ یعنی نفلی صدقات بھی شامل ہیں اور صدقاتِ باجبہ یعنی زکاة اور روشتر وغیرہ جو فرض ہیں وہ بھی شامل ہیں تو گویا یہاں پہ نماز کا ذکر بھی آگیا زکاة کا ذکر بھی آگیا وَبِلْآخِرَتِ يُمْيُقِرُونَ اور آخیت کا ذکر بھی آگیا تو تین چیزوں کا ذکر ہے اور آگے خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں تو اس میں حج کا ذکر نہیں ہے روزے کا ذکر نہیں ہے تو اس سے بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ صرف آخرت پر ایمان رکھ لینا اللہ پر ایمان رکھ لینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ نماز جو شخص پڑھ لیتا ہے اور زکاة ادا کر لیتا ہے باقی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو ایسی بات نہیں ہے اس کی ویدہ یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ساری تفصیلات کا ذکر نہیں فرماتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف مقامات پر آپ کے جو فرامین ہمیں ملتے ہیں ان میں بھی بعض وقات کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے اور کچھ کا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہی کافی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ان کی پابندی کر لے گا وہ دیگر اجزاء اور دیگر ارکان کی پابندی بھی لاجمن کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور چیز کی پابندی نہ کرے مثلا بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے عرابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آ کے بالکل موں میں باتیں کر رہا تھا اور ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے تو ہم نے جب غور سے سنا تو پتا چلا کہ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تھا وہ عرابی اور بہت پڑا لکھا آدمی نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا تو آپ نے اس کو پانچ نمازوں کا حکم فرمایا کہ پانچ نمازیں پڑھنا اسلام اچھا وہ آگے سے کہتا ہے چھ پانچ نمازیں ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے کہ ان پانچ نمازوں کے علاوہ حل علیہ غیروہ کہ کچھ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے میرے اوپر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے ذمہ ہاں اگر نفل پڑھنا چاہو تو جتنے برزی پڑھ لیکن ذمہ تمہارے صرف پانچ نمازیں ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا تو اس نے روزوں کا ذکر سن کے پوری بات سن کے اس نے پوچھا کہ کیا ان تھی اگر میں رمضان کے روزے رکھ لیا کروں تو اس کے علاوہ تو میرے اوپر کچھ نہیں ان روزوں کے علاوہ تو وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لا الا ان تتوہ سوائے اس کے کہ تو اپنی مرضی سے نفلی روزے رکھے ذمہ تیرے کچھ نہیں ہے پھر اس نے دوبارہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو آپ نے زکاة کا بتایا نماز روزہ اور زکاة وہاں تین باتوں کا ذکر ہے اس نے زکاة کے بارے میں پوری بات سن کے پھر اس نے پوچھا کہ اس زکاة کے علاوہ تو میرے ذکر میں کچھ نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الا ان تتوہ وہی بات جو آپ نے باقی کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ ذمہ تو یہی ہے فرض یہی ہے علاوہ ذکر اگر تم اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہو تو کرتے رہو نفل نفلی صدقہ جتنا مرضی کرو فرض اور کچھ نہیں اس نے یہ تین باتیں سنی تو حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ وَلَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَنْقُسُ کہ میں وہ یہ کہتا ہے وہ چلا گیا وہاں سے کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اس سے نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا پس یہی کروں گا میں اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کا صرف ذکر ہے تین ارکان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلاح ان صدقہ تو یہ کامیاب ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کا رکن چھوڑ دینے کے باوجود آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں یا یہاں پہ اگر چند چیزوں کا ذکر ہوا ہے باقی چیزوں کا ذکر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی چیزوں پر عمل کرنے کے بعد انسان کامیاب ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا تو دیگر چیزیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی اس پر عمل نہ کرے جب اس کو اگر حج کا موقع ملتا وہ شخص جو پوچھ کے گیا ہے اور حج کے لیے وہ ہوتا صاحب استطاعت یا کبھی ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص نمازیں پڑھتا ہے جو شخص روزے رکھتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے فرمایا کنجوس ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے اور حالانکہ کنجوسی جو ہے وہ کوئی آلہ اخلاق کی علامت نہیں لیکن ہو سکتا ہے لیکن جب پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جھوٹ نہ بولے اور باقی ساری اخلاق کی کمزوریوں اس کے اندر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے ایسی بات نہیں تو یہاں پہ جو تین چیزوں کا ذکر ہوئی یہ خلاصہ اصل میں باقی ساری تفصیلات ہیں ایمان کی بات ایمان بالغیب ایمان کے تو بے شمار اجزاء ہیں ان سارے اجزاء کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ اجزاء اس میں شامل ہے اسی طرح ارکان اسلام سب کا ذکر نہیں ہے لیکن اس میں شامل ہے یہ پورا دین اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ میں کچھ کام کرنوں اور کچھ چھوڑ دوں اور کچھ کا تذکرہ کر کے اسی کو کل سمجھ لیا جائے اور دین کے کسی ایک حصے پر عمل کر کے اسی کو کل سمجھ لیا جائے یہ غلط فہمی کسی شخص کے ذہن میں پیدا نہیں ہونی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ادخلو فی السلم کافہ وہ اسلام بھی قبول نہیں ہے جو انسان پک اینڈ چوز کر کے لے یعنی اس یہ کمپلیٹ پیکج ہے لینے یا نہ لینے میں ہر شخص آداد ہے کوئی اسلام قبول کرے نہ کرے لا اقراح فی الدین اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ لازمان اسلام قبول کرے قبول کر لیتا ہے تو پھر there is no option پھر pick and choose کا کوئی option نہیں ہے وہ کہے کہ میں خدمت خلق کر لوں گا نماز نہیں پڑھوں گا نماز پڑھ لوں گا خدمت خلق نہیں کروں گا حقوق اللہ پورے کر لیتا ہوں حقوق اللہ چھوڑ دوں حقوق اللہ چھوڑ دوں روزہ رکھ لیا کروں گا نماز پڑھ لیا کروں گا کوئی کسی چیز کی pick and choose کا اس کے پاس اختیار نہیں رہتا اسلام ایک قل ہے اسی طرح ایمان مرکب ہے ایمان مفرد نہیں جب بھی ایمان کی بات کی جاتی ہے تو ایمان سے مراد ایمان اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ہے اور اگر اس کے کسی ایک جز کے اندر خرابی ہوگی ایمان کے اجزاء میں سے کسی ایک جز میں خرابی ہوگی تو اس کا باقی کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہوگا یعنی اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ رسالت ناقص ہے باقی سارے عقائد صحیح اور عقیدہ رسالت اگر اس کا ناقص ہے تو اس کا عقیدہ توہید بھی اور عقیدہ آخرت بھی قابل قبول نہیں ہوگا وہ قابل اعتماد نہیں ہوگا کیوں ایمان اپنے پورے اجزاء کے ساتھ قابل قبول ہے ایمان اپنے کیونکہ مفرد نہیں ہے مرکب ہے ایمان بھی اپنے پورے اجزاء کے ساتھ اور اسلام بھی پورے اجزاء کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِرُونَ اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں میں نے ارز کیا تھا پچھلی دفعہ گفت کو یہی چل رہی تھی کہ ایمان اور ایقان میں فرق ہے ایمان کا علٹ یا ایمان کا متضاد جو ہے وہ کفر ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے ایمان مان لینے کا نام ہے اور انکار کر دینے کا نام کفر ہے جبکہ ایقان یقین کر لینے کا نام ہے اور یقین کے مقابلے میں شک ہے تردد ہے ریب ہے گمان ہے تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایقان کے مقابلے میں لہذا کوئی شخص یقین رکھتا ہو ایمان نہ رکھتا ہو یہ ممکن ہے کوئی شخص ایمان رکھتا ہو یقین نہ رکھتا ہو یہ بھی ممکن ہے دونوں باتیں اپنی اپنی الگ جگہ پر اس کا امکان موجود ہے اس کی تفصیل میں نے ارز کی تھی یہاں صرف میں اس کو یوں مکمل کرتا ہوں کہ یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ آخرت وہ عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب میں شامل ہے والدین یومینونہ بالغیب میں آخرت شامل ہے اگر یہ اس کا ذکر الگ سے نہ کیا جاتا تو والدین یومینونہ بالغیب میں یہ شامل ہے لیکن اس کا ذکر الگ کیا بھی اور ساتھ یہ کہا وَبِلْا آخرتِ يُمْبِيُقِنُونَ اس کا جو طرزِ بیان ہے جو اسلوبِ بیان ہے وہ بھی مختلف ہے وہاں تو کہا وَاللَّذِينَ يُمِنُونَ بالغیب يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ یعنی يُنفِقُونَ ہے يُقِيمُونَ ہے يُمِنُونَ ہے بیانیا ایک گویا خبر کے انداز میں شرائط اور اعصاف بتایا جا رہے ہیں یہاں پہ خبر کا بنا بتانے کا انداز یہ ہے کہ وَبِلْا آخرتِ هُمْ يُوْقِنُونَ یہ جو پچھلی صفات رکھنے والے لوگ ہیں نا آخرت پر یقین بھی انہی کا ہوتا ہے وَبِلْا آخرتِ هُمْ يُوْقِنُونَ یہ نہیں کہا کہ وَبِلْا آخرتِ يُوْقِنُونَ سادہ بیان تو یہی چل رہا تھا نا يُوْمِنُونَ اَبِلْغَيْبِ يُوْقِيمُون يُنفِقُون یہاں ہوتا يُوْقِنُون بس یہ نہیں فرمایا وَبِلْا آخرتِ هُمْ يُوْقِنُونَ کہ آخرت کا یقین جو ہے اس کے بغیر عمل کی بنیاد نہیں پڑتی جس شخص کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا جواب دہی کا یقین نہیں ہوتا جواب دہی کے یقین کے بغیر کوئی شخص اگر اپنا ایمان لے کے پھرتا رہے تو اس کا مطلب ہے جس کے دل میں یقین نہیں ہے اس کے دل میں تردد ہے اس کے دل میں ریب ہے اس کے دل میں شک ہے اس کے دل میں گمان ہے اور جس کے دل میں گمان ہے اور وہ کبھی سوچتا ہے پتہ نہیں مر گئے مٹی ہو گئے پتہ نہیں دوارا اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا اللہ اکبر موت کو مانتے سب ہیں یقین نہیں ہوتا کہ میں نے بھی مر جانا ہے آخرت کو مانتے ہم سب ہیں اور اقرارم باللسان بھی کرتے ہیں تصدیقم بالقلب بھی کرتے ہیں موت تو ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی شخص چاہے وہ کافر ہے وہ سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کے معنی بغیر چاہ رہا ہی کوئی نہیں ہے سب مر رہے ہیں سامنے مر رہے ہیں لیکن آخرت سے مرات صرف موت نہیں ہے آخرت ایک جامع استعلاع ہے اور استعلاع کے اندر کئی مفاہی موجود ہیں اس کے کئی اجزاء ہیں میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں آخرت کا لفظی معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والی یہ دنیا کے مقابلے میں ہے یہ اس زندگی کے مقابلے اس زندگی کے لئے لفظ بولا جاتا ہے جو اس دنیا کے بعد آنے والی اس دنیا دنائیدنو سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قریب والی الدنیا یا دنیا اس کا مطلب ہے قریب والی زندگی وہ جو ہم انجوائے کر رہے ہیں جس میں ہم موجود ہیں اس کے مقابلے میں آخرت ہے جو بعد میں آنے والی ہے اور بعد میں آنے والا کیا ہے اس آخرت پر ایمان کے اجزاء یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ یہ دنیا یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ حتمی اور آخری نہیں ہے یہ بالکل عارضی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے یہ ساری دنیا تباہ برباد ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی کل من علیہا فا ہر چیز ختم ہو جانی میں نے بھی ختم ہو جانا ہے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ آخرت کا یقین کہ سب ختم ہو جائے گا لیکن ختم ہو جانے کے بعد یہ خاتمہ آخری بات نہیں ہے اور خاتمہ بھی حتمی بات نہیں ہے کیا ہوگا اس خاتمے کے بعد پھر دنیا وجود میں آئے گی یہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کے فوراں بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہ تو ایک ہمیشہ کی زندگی کی صبح کی ابتداء ہوتی ہے جو ہی انسان یہاں سے آنکھیں بند کرتا ہے تو اس بات کا یقین کہ یہ ختم ہونے والی لیکن یہ خاتمہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے عارضی خاتمہ یہ پہلے یہ زندگی عارضی یہ آخرت کا مطلب ہے اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ پھر جو خاتمہ اور تباہی اور بربادی ہونی ہے جو فنا ہوگا تو خریب عام ہوگی وہ بھی حتمی اور آخری نہیں ہے ہمیشہ کی کے لیے نہیں ہے اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی اور پھر اس نئی دنیا کے اندر بہت ساری ایونٹس اس میں ہوں گے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں اور پھر وہاں پہ اس دنیا میں جو کچھ ہوگا جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے وہ بھی ہمیشہ کی وہ بھی عبدی نہیں ہے وہ بھی عارضی ہے وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ہے کتنا عرصہ ہے اللہ جانتا ہے لیکن اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا ہر چیز کا ہر صلاحیت کا جو اللہ نے عطا کی ہے اور ہر لمحہ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے اللہ اکبر ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے عمر ملی تھی کہاں گوائی پیسہ ملا تھا کہاں گیا کمایا کہاں سے تھا خرچ کہاں کیا اللہ جوانی ملی تھی کہاں گایا کی اللہ حضر قیاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ملے اور اس کے بارے میں جواب دینا ہو یہ جواب دینا ہو یہ تصور یہ آخرت میں شامل ہے اور اگر آخرت کے تصور میں یہ شامل نہ ہو تو وہ تو عقیدہ آخرت وہ پورا ٹھیک ہی نہیں ہے وہ پورا ہی نہیں پھر اس کے بعد جنت اور جہنم تک جتنے مراحل ہیں یہ سارے آخرت میں شامل ہیں موت آنے والی اور موت ہم سب کو معلوم ہے کہ موت آنے یقین نہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ یہ وہ واحد عقیدہ ہے جس کے بارے میں ایمان کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ اس میں ایقان ہونا ضروری ہے کیونکہ اس پر ایقان کے بغیر عمل کی بنیاد بنتی نہیں کوئی شخص عمل کی بنیاد لے کے پھرتا رہے آخرت کا تصور واضح نہ ہو تو پھر اس کا مثلا یوں ہی سمجھ لیجئے کوئی شخص کسی کورس میں داخلہ لے لیتا اور کورس میں داخلہ لینے کے بعد کتابیں اس کے پاس ہیں وہ اس کو پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ پڑھو اگر اس کی پڑھائی کی assessment اور اس کا امتحان جو بھی اس کا طریقہ رکھا ہے اگر اس کا تصور واضح نہ ہو تو کتابیں تو ہوں گی اس کے پاس پڑھائی بھی وہ کرے گا لیکن وہ target oriented نہیں ہوگی وہ جب بھی کرے گا وہ پڑھائی ہے بس اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری assessment کیسے ہونی ہے اور جس شخص کو اپنے امتحان کا یقین ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کتابیں پڑھنا بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہے اصل مقصد تو اس امتحان میں کامیابی ہے جو بعد میں آنے والا ہے تو وہ ان تین گھنٹوں کے لیے جو کمرہ امتحان میں جا کے ہوں گے وہ اس کے لیے تیاری کرے گا وہ اس کے لیے نوٹس بنائے گا وہ دن رات لگائے گا کیوں اس کو یقین ہے کہ ایک دن مجھے میری assessment ہونی ہے اور اس میں اس assessment کے لیے تیاری کرنی ہے آپ یہ اپنی یونیورسٹیاں اپنا تعلیم نظام ایسے ہی رہنے دیں اس میں سے انتحان نکال دیں پھر دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے تو وہی حشر ہوتا ہے ہر اس شخص کے ایمان کا اور ہر اس شخص کے دعویٰ ایمان کا جس کا آخرت پر بختہ یقین نہیں اور میں فرق اگر اپنے طالب علمانہ انداز میں سمجھ سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ یقین اور صرف ایمان میں کتنا فرق ہے کہ دیکھیں موت پر سب کا ایمان میں یہ سمجھتا ہوں موت پر کافر بھی ایمان رکھتا ہے اس لیے کہ کافر بھی مانتا ہے مرنا ہے سب سامنے مر رہے ہیں اس لیے اس کو بھی معلوم ہے کہ اس نے مرنا ہے لیکن پھر بھی انداز زندگی نہیں بدلتا اور کوئی شخص جو ہے اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی اس کے باوجود کہ وہ اپنے عزیزوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے بھائیوں کو اپنے والدین کو وہ دن رات مارے سامنے فوت ہو رہے ہیں اور ہم ان کو دفنا کے آتے ہیں لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی جب تک وہ آخرت پورے اپنے اجزاء کے ساتھ وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہ تصور جب تک نہیں آتا نا کہ اللہ میں نے جانا ہے اور میں کیا جواب دوں گا اس کے علاوہ جو پہلے مراحل ہے وہ بھی سارے موت موت کا مرحلہ جو ہے یہ کتنا جانگسل کتنا کٹھن کتنا مشکل مرحلہ ہے اگر ہمارا یقین ہو تو ہم ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہے ہیں یقین نہیں ہے نا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے مرنا ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کو نہ مانتا ہو کافر بھی مانتے ہیں لیکن یقین اور ماننے میں ایمان اور یقین میں فرق ہے مثلا میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کوئی دو شخص ہوں اور دونوں کی موت کل صبح چار بجے لکھی ہو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا کہ موت کا وقت مقرر ہے تم میں معلوم نہیں ہے ہو سکتا اگلے لبے آ جائے ہر نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑو جیسے تم زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اگلی نماز کا پتہ نہیں یہ آخرت پر یقین ہے اور یہ آخرت پر یقین کا اصل ہے اس کی تاثیر ہے کہ انسان پھر ہر عمل یوں کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملنا ہے کی نہیں ہر معاملہ اپنا صاف اور کلیہ رکھتا ہے تو میں یہ ارز کروں کہ دو لوگ ہوں دونوں کی موت کل صبح چار بجے لکھی ہو پتہ تو نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ایک شخص آزاد پھرتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنے معمولات زندگی سر انجام دے رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے اور اس کو حکم سنا دیا گیا ہے کہ کل صبح چار بجے پھانسی پھلٹکا دیا جائے جس کو کل صبح سزائے موت دے دی جائے گی اس شخص کی رات کیسے گزرتی ہے اور جو گھر میں لیٹا ہوا اپنے بستر میں سویا ہوا نرب بستر پر اس کی رات کیسے گزرتی ہے حالانکہ صبح موت تو دونوں کی لکھی ہوئی ہے اس کو یقین ہے کیونکہ وہ کوٹھڑی میں ہے وہ پھانسی گھاٹ میں ہے اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اس کو یقین ہے کہ صبح میں پھانسی ہو جانی ہے تو وہ اس کی رات کیسے گزرتی ہے اس کی کیفیات کیا ہیں اس کی منصوبہ بندیاں کیا ہیں اور جو شخص گھر میں لیٹا ہوا ہے اس کی منصوبہ بندیاں اس کی تو امید نہیں بہت لگی یہ فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکینیں لگائیں آپ نے لکینیں لگا کہ فرمایا یہ آدم کا بیٹا ہے اور یہ اس کی امیدیں لمبی لمبی امیدیں لمبے لمبے منسکوبے پھر آپ نے ایک خط کھینچا اس کو کراس کر رہی فرمایا امیدیں ابھی اس کی لمبی ہوتی ہیں درمیان میں موت آ جاتی ہے اور موت اس کی ساری امیدیں توڑ کے رکھتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکسرو ذکر حادم اللذات الموت جو لذتوں کو توڑ دینے والی اور ختم کر دینے والی سارا امن چین سکون چھین لینے والی موت جو ہے اس کو اکثر یاد کیا کرو کسرت سے اس کو یاد کیا کرو اس کو یاد کرنے سے ہی تو عمل کی بنیاد بنتی ہے اس کو یاد کرنے سے ہی تو دل نرم ہوتا وَبِلْآخِرَتِهُمْ یُوْفِنُونَ کا یہی مانا اور پھر جب موت آنی ہے تو میں نے اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کی تھی پھر ارز کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ یہ سارے مراحل موت کا مرحلہ بھی ہم نے جھیلنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایمان لوگوں کی موت اور طرح کی ہے کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے موت وہی ہے ظاہراً وہی موت ہے حقیقتاً مختلف ہے اور پھر دار ال امتحان سے دار الجزا کی طرف انسان کا پہلا قدم ہے پھر اس کے بعد قبر ہے اللہ یعنی مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی کہ فرشتہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور آکے وہ آواز لگاتا ہے اوہ خروجی نکل با جان کو کہتا ہے نکلو جو تو نیک لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جس میں زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اور اتباہ میں گزاری ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ ایتوہ النفس الطیبہ اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا مندی تیرا انتظار کر رہی ہے فتح خروجو پھر وہ نکل آتی ہے تسیلو یوں بہاؤ تیرتیوی نکل آتی ہے جیسے چمڑے کی مشک پانی کی بھریوی ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے تو جتنے آرام سے اس کا پانی نکل جاتا ہے اتنے ہی آرام سے اس کی جان نکل جاتی ہے اللہ اکبر اور مشک پانی کی آج کل تو ہوتی نہیں ہے جن لوگوں نے دیکھی ہے پرانے وقتوں میں تھی فرق اس کا یہ ہے کہ بوتل ہے نا پانی کی اس کا آپ ڈھکنا کھول دیں اور اس کو الٹا کر دیں تو بھی پانی آسانی سے نہیں نکلتا کافی دیر لگتی اس کو پانی نکلنے سے کیوں اس کا جو دھانا ہے اس کے پیٹ سے چھوٹا ہوتا ہے جبکہ پانی کی جو مشک ہوتی ہے یہ بلکل تھیلے کی طرح بانی ہوتی ہے اس کا دھانا اور اس کا پیٹ ایک جتنا ہوتا ہے اور اوپر سے باندھی ہوتی ہے بس جب اس کا بند کھولا تو ظاہر ہے جتنا اس کا پیٹ ہے اتنا اس کا دھانا ہے تو پانی نکلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے بلکل آرام سے وہ نکل جاتا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیل میں آن فرمائی مومن کی جان جو ہے وہ اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ پہلے وہ تنگی کی حالت میں ہوتا ہے جیسے مشک بندی بھی ہو تو وہ تنی بھی ہوتی ہے بند کھول دیے جائے تو بلکہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو مومن کی جان تو نکلتی ہے اس طرح سے لیکن جو کافر اور منافق کی جان ہے اللہ و اکمر فرشتہ آ کے پاس بیٹھتا ہے کہتا ہے ایتوہ النفس الخبیثہ اے نا پاک روح اخروجی نکلوا جانا کدھر ہے اللہ و اکبر الہ سخط من اللہ و غضب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے اب وہ کیسے نکلے فرمایا فتفرقو فی جیسا دیہی وہ پھر جسم کے اندر ہی چھپتی پھرتی نکلتی نہیں ہے باہر اس نے تو کہا ہے اخرجی اخرجی باہر نکل وہ باہر نکلنے کے بلکے اندر ہی اندر چھپنا شروع کر دی فتفرقو فی جیسا دیہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جسم کے اندر ہی کبھی ادھر جاتی ہے پھر فرشتہ کھینچ کر اس کو نکالتا ہے اور کیسے کھینچ کر نکالتا ہے آپ نے مثال دی اون ہو پانی کی گیلی اون پانی کے ساتھ گیلی کیوئی اون ہو اور اون کے اندر ایک انتہائی جو گرم سلاخ ہے لوئے کی وہ جس کو بالکل تپایا ہوا ہے وہ اگر اس اون کے اندر ڈال دی جائے اور اندر ڈال کے آپ اس کو نکال لیں باہر کھینچ کر تو ظاہر ہے وہ اون جو ساتھ چمٹ گئی ہر چیز تو جب آپ نکال لیں گے تو تار تار ہو جائے گا ہر چیز چھوٹ جائے گی کیونکہ چمٹ گئی ساتھ فرمایا جس طرح گرم سلاخ کو گیلی اون میں سے اگر کھینچا جائے تو وہ تار تار کر دیتی ہے اس کی ہر چیز کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے کافر اور منافق کی جان فرشتے اس طرح سے نکال لیں ہمیں اگر اس بات کی فکر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں وہ بالآخرت یوں یوں اگر اس کی فکر آتی ہے اگر یہ فکر لاحق ہی کوئی نہیں ہمیں پریشانی کوئی نہیں اپنی اپنے معاملات میں جیسے سکھ کر رہا ہے ویسے مسلمان کر رہا ہے جیسے ہندو کر رہا ہے ویسے مسلمان کر رہا ہے جیسے بدھ کر رہا ہے ویسے مسلمان کر رہا ہے جیسے منافق کر رہے ہیں ویسے مسلمان کر رہے ہیں جیسے کافر کر رہے ہیں ویسے مسلمان کر رہے ہیں انداز زندگی ایک طرح کا ہے کوئی زندگی میں موت کی تیاری نظر نہیں آتی آخرت کی تیاری نظر نہیں آتی پھر بھی آدمی کہے کہ میرا آخرت پر یقین ہے قرآن اس کو نہیں مانتا عمل کی بنیاد اس طرح سے بنتی ہے کہ اگر آخرت پر یقین ہے تو دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو نہیں سکتی ایک شخص کو یقین ہے اور دوسرے کو یقین نہیں ہے دونوں کی زندگی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کا ذکر جب کبھی سنتے تھے نا قبر کا اتنا روتے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے اور پھر جب ہوش آتا تو اگر لوگ ان کے پاس قبر کا ذکر نہ کرتے اس لیے کہ اگر قبر کا ذکر دوبارہ ہو گئے وہ پھر بے ہوش ہو گئے ان سے پوچھا کہ کیوں بھئی آپ کو قبر کے عذاب سے ہر حالانکہ ہر مرحلہ ہی بڑا بہت کٹھن ہے اور ہر مرحلے کی اپنی مصیبتیں ہیں تو قبر کی وجہ سے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عذاب اللہ تعالی بچائے ہر قسم کے عذاب سے کہ وہ عذاب تو ہر جگہ ہی آنا ہے اور اللہ ہر مرحلہ کٹھن ہے لیکن قبر ایک ایسا مرحلہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا آکے لا آدمی ہوگا موت کے وقت بھی اور لوگ پاس ہوں گے حشر میں بھی اور لوگ پاس ہوں گے جہاں کا بھی مرحلہ ہے لوگ ہوں گے یہ واحد مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں آدمی تن تنہا ہوگا دیگر سختیوں کے علاوہ تنہائی کی سختی اور یہ مسیبت یہ لگا ہے اللہ تو میرا کیا بنے گا مجھے اس کا خوف آتا ہے تو میری جان نکل جاتی ہے کہ میں قبر میں کیا کروں گا ہمیں کوئی نہیں فکر آتی قبر میں ہم نے جانا ہے اور کبھی تصور کیجئے اپنے آپ کو بیٹھے بٹھائے تصور کیا کریں یاد کیا کریں پاک سے روح ذکرہ حاضب اللذات الموت ہم تو گھر میں کوئی ذکر کر دیں بچہ موت کا تو اس کہتے ہیں نہیں بری باتیں نہیں کرتے ہم تو بچوں کو روکتے ہیں موت کا ذکر نہیں کرتے بچوں سے پوچھا کریں کہ موت آ جائے گی تو کیا کریں گے میں اگر مر جاؤں میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کبھی کہ اچانک تمہیں خبر ملے کہ تمہارے والد صاحب تمہاری والدہ دونوں فوت ہو گئے کیا کرو گے آپ اگر گھر میں ذکر ہی نہیں کرتے آپ موت نہ خود کو یاد ہے نہ کسی کو یاد کرواتے ہیں تو بھی آخرت کا فکر کیسے ہوگا فکر اس وقت لاحق ہوگی جب آپ کا آخرت پر یقین ہے اور یقین ہے تو پھر فکر لاحق ہوگی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو یقین ہو اس کو فکر نہ ہو اللہ حاضر قیاس پھر حشر ہے وہاں پہ کیا بنے گا ہمارے ساتھ پھر اس کے بعد پلسرات ہے پھر اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہے اللہ حضر کتنا لمبا اور کٹھن سفر ہے اور جو پھر فیصلہ ہو گیا اگر اللہ نخواستہ کوئی شخص جہنم میں چلا گیا تو بس کہنی ختم اس سے کیسے بچنا ہے یہ ہے وہ فکر جو قرآن ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے اگر یہ فکر لاحق ہوگی تو پھر یہ پیچھے جو کردار بیان کیا ہے اس کردار یہ والا کردار رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے اس کردار کے حامل لوگ پیدا ہوں گے اگر ان کا آخرت پر یقین ہے تو ایک چھوٹا سا اس حوالے سے ٹوٹ کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں میں نے کہیں پڑا اور مجھے بڑا دل کو لگا اور میرا اپنا عمل بھی اس پہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تذکیر کے لیے بہت ہی امدہ نسخہ ہے شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دعائیں مختلف الفاظ صبح و شام پڑھنے کے لیے جو فجر اور مغرب کی اذکار ہیں وہ خاص ہیں علاوہ عزی بھی بہت سارے اذکار مسنون موجود ہیں ہر ذکر کی اپنی تاثیر لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو آخرت کی یاد کے حوالے سے بہت عام ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہم اجرنی من النار سات دفعہ کہتا ہے فجر کے بعد سات دفعہ کہلے اللہم اجرنی من النار اس دن میں اگر اس کی موت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا دے گا اور اگر کوئی شخص مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار سات دفعہ کہہ دیتا ہے تو اس رات میں اگر اس کی موت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی پابندی کر لے تو موت تو اسی یا رات میں آنی ہے یا دن میں آنی ہے اگر یہ پابندی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں حقیقت بات کیا ہے حقیقت بات یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہمہ جنی من النار سات دفعہ پڑھ لیا کرے اور کچھ بھی نہ کرے باقی سارے دین پر عمل نہ کرے بس یہ پڑھ لیا کرے ایسا نہیں یہ اصل میں اس لیے ہے کہ یہ تذکیر کا سامان ہے یاد دہانی کا سامان ہے آپ اللہمہ جنی من النار کہیں گے آگ ذہن میں ہوگی تو کہیں گے نا کہ اللہ مجھے آگ سے بچا تو کسی نے لکھا اور میں نے جب سے اس کو پڑھا ہے میں نے اس پر کوشش کی ہے اپنے تخیلات اور تصورات اس کے مطابق بنانے کی کہ انہوں نے کہا بزرگ تھے فوت ہو گئے ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا کتاب چا لکھا تھا قربِ الٰہی کے آسان عملی طریقے اس میں انہوں نے ایک چھوٹی بات دی چند سال پہلے پڑی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہمہ جنی من النار سات دفعہ پڑھنا تو ہے ہی لیکن آپ ہر دفعہ جب آپ اللہمہ جنی من النار کہیں تو آخرت کے سارے مراحل کو ذہن میں تازہ کر لیا کریں مثلا پہلی دفعہ اللہمہ جنی من النار کہیں تو موت کا مرالہ ذہن میں آ جائے یاد کر لیا کہنے زبان بھی اللہمہ جنی من النار ہو لیکن ذہن میں موت کا وقت ہو کہ اللہ موت کے وقت کی سختیوں سے تو مجھے بچانا میری موت اہل ایمان کسی موت ہو اور وہ جو موت کے وقت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ آپ اپنی اس پریشانی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل آخر وقت پہ ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برطن میں ہاتھ ڈالتے تھے پھر اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے اور یوں کبھی بھی ہوشی تاری ہو جاتی تھی تھے پھر اس طرح سے کرتے ہیں اللہ اور فرمایا کہ جو موت کی بے ہوشیاں ہیں موت کی جو تکلیفیں ہیں وہ بڑی شنید کس کو کون شخص ہے جو ان سے بچے گا اللہ تو ہر وقت اس کو یاد رکھنا زبان پہ ہو اللہ جنی من النار ذہن میں موت کا مرحلہ اللہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اللہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میری موت مشکل ہو تو آسان کر دے میرے لئے میری موت اللہ میں جنی من النار دوسری دفعہ کہے قبر کا مرحلہ آ جائے اللہ من و مٹی کے نیچے چھوٹا سا ایک گڑا اوپر سے لوگ مٹی دے کے بند کر کے آ جائیں یا اللہ میرے لئے تمہاں ایک منٹ گزارنا مشکل ہے تو مجھے کوئی ایسی سبیل بنا کہ میں اس سے بچ جاؤں اللہ میں جنی من النار اللہ مجھے قبر کی سختیوں سے بچا لے اللہ میں جنی من النار اللہ مجھے حشر کی سختیوں سے بچا لے جہاں پہ آمال نامیں پکڑائے جائیں گے اللہ اکبر ایسا نہ ہو کہ میرا آمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں ملے اللہ مجھے ان میں بنا جن کو دائیں ہاتھ میں آمال نامہ ملنا ہے اللہ اس دن کی سختیوں سے بھی بچا اور اس دن میرا حساب کتاب بھی آسان فرما اللہ مجھے نی من النار تیس دفعہ کہے تو دن میں حشر آ جانا چاہیے چوتھی دفعہ اللہ مجھے نی من النار کہے پل سرات کا مرحل آ جانا چاہیے کہ اللہ میں تو نہیں گزر سکتا اگر ایسا کوئی پل تُو نے بنایا ہے جہنم کے اوپر جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے تو کیسے گزرا جا سکتا سوائے تیری مدد کے اور کوئی طریقہ نہیں مان گزرنے کا اللہم جنی من النار اللہ تُو مجھے پل سرات سے جو گزارنا ہے محفوظ تو وہ بھی تُو نہیں گزار چوتھ اگلی دفعہ اللہم جنی من النار کہے پانچویں دفعہ تو ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دے چھٹی دفعہ اللہم جنی من النار کہے تو یہاں سے لے کر اس دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک جتنی تکلیفیں ہیں اور جتنے تکلیفیں براہل ہیں اللہ سے انسان کہے کہ یا اللہ ان ساری سختیوں کو تو تُو دور کر دے اور آخری دفعہ اللہم جنی من النار کہے تو میرے ذہن میں ایک تصور آتا ہے اگر تو ذرگو نے تو نہیں لکھا تھا میرے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم اس تصور کو اور زیادہ پختہ کریں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ون عبدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں ہم اللہ سے ایسا اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا ہی اچھا معاملہ کرے کیا گمان رکھیں کہ آخری دفعہ اللہم جنی من النار کہنا ہے تو جنت ذہن میں آ جائے کہ اللہ مجھے ساری مسئلتوں سے نجات دلا کے جنت میں لے جا بات تو اتنی ہے لیکن تصور ذہن میں یہ ہو میرے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اور جب بھی میں اللہم جنی من النار کہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ موت بھی بڑی بھیانک ہے قبر بھی بڑی بھیانک ہے اور یہ درمیان کے سارے مراحل بڑے خوفناک ہیں پلسرات بھی جہنم بھی ہر چیز ہر مرحلہ اتنا خوفناک ہے اللہ تو ایسی سبیل پیدا کر دے کہ ادھر میری آنکھ بند ہو اور جو آنکھ کھلے تو میں جنت میں موجود ہوں درمیان والے مراحل تو ویسی سکپ کر دے تو نے ڈرانا ہے ہم ڈر گئے تیرے نبی نے ہمیں ڈرائیا عذابوں سے اللہ ہم ڈر گئے اللہ ہمارے دلوں میں پورا خوف موجود ہے ہم تیری ناراضگی نہیں لینا چاہتے اللہ ہم تیری رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہم آجر نیم نارضبان پہ ہو اور ذہن میں تصور یہ کر لیں کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے بغیر کسی درمیان والے مراحل کے تو سارے مراحل سکپ کر دے تو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے میں یہاں پہ میری آنکھ بند ہو لوگ مجھے رو رہے ہوں میں ہس رہا ہوں فوراں میری آنکھ کھلے تو میں جنت میں پڑا ہوں تو جب میں جنت میں چلا گیا یہاں سے ڈریکٹ تو پھر درمیان والے مراحل میرے لیے تو تو نے آسان فرما دیا تو یوں اگر سات دفعہ اللہم آجر نیم نارحب پڑھ لیا کرنے فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی تو آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ یقین بھی وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اس کی کیفیت کیا بنتی ہے اور یہ اپنی جو تذکیر کی بات ہے جو موت کو یاد کرنے کی بات ہے اور اگر مراحل کو یاد کرنے کی بات ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ چلتی رہے اللہ تعالی ہمیں یہ یقین عطا فرمائے ایسا یقین آخرت کے بارے میں ہوگا اللہ جامع یقین ایمان تو ہے ہی ایمان تو شامل ہے میں نے ارز کیا یومِنُونَ بِالْغَيْبِ میں شامل ہے ایسا یقین اگر آخرت کے بارے میں ہوگا اور ہر وقت انسان اسی کی فکر میں رہے گا کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ میرا اللہ نراض ہے کہ راضی ہے آخرت میں مجھے اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا اس لیے کہ دنیا کا کوئی عمل فضول نہیں ہر عمل کے نتیجے میں یا آپ جنت کے قریب ہو رہے ہیں یہی ہے آخرت کا یقین اگر یہ آخرت کا یقین آ جائے تو انسان کے سارے عامال فوراں صدر جاتے ہیں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا بس جس کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کی فکر میں نہیں رہتا خواہشات کو روک لیتا ہے اور جس نے روک لیا فرمایا اس کا ٹکانہ جنت ہوگا جنت کے علاوہ اس کا کوئی ٹکانہ نہیں جب جنت کے علاوہ کوئی ٹکانہ نہیں ہے تو کیا حرج ہے یہ سمجھ لینے میں کہ یا اللہ جب میں اس دنیا کے اس قید خانے سے نکلوں گا تو انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی جو قیفیت اہل ایمان کی بتائی وہ بھی بہت خوبصورت ہے جو قبر کی بات بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا یا تو یہ روضت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النار یہ جو قبر ہے بظاہر گڑا تمہیں نظر آ رہا ہے یا یہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے تو ہمارے دل میں ہر وقت یہ نکلے کہ اللہ تو میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے لہٰذا یہاں سے جانے کے بعد میرا سارا سفر درمیان والا اسکپ کر کے مجھے ڈریکٹ جنت میں مہنچا اللہم اللہم ارزقنا الجنت الفردوس بغیر حساب اللہم ارزقنا کلنا الجنت الفردوس بغیر حساب اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت چھوٹی کوئی نہیں ذہن میں رکھے دعا کرتے وقت کسی کنجوسی کی ضرورت نہیں اس کی جنت چھوٹی کوئی نہیں مشکل میں ڈال کے وہ خوش کوئی نہیں ہوتا وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا صرف اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تو کسی اور کا نہ بن میرا بن جا اگر ہم اللہ کے بن گئے تو اللہ کو یہ معاملات اور یہ سارے براحل سکپ کرنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ان اللہ علا کل نشاء انقدیر اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمیں عطا فرمائے یہ شروع میں یہ سارے اوساخ بتا دی ہیں اس ان کیفیات کے ساتھ جب تم اسلام کے ذابطے پر عمل کروگے یہ قرآن پڑھوگے تو پھر اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اولئے کے علا حدن بر ربهم ایسی کیفیتوں مالے لوگ اور ایسا طرز زندگی رکھنے مالے لوگ وہ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے یعنی شروع میں جو ہدایت مانگی تھی جس کے بارے میں کہا تھا کہ ہدایت ملے گی ان کو جو متقین ہیں پری ریکوزٹ تھی کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اللہ میں تیری رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں فرمایا جو اس طرح سے اس ابتدائی شرط کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو پوری زندگی ہدایت پر رکھتا ہے اولائکا علا حدن بر ربهم یہ ہے اپنے رب کی طرف سے جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے حدل المتقین ہے نا تو جنہوں نے مانگی ان کو مل گئی تو گویا اس لئے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہدایت کا تکمیلی مفہوم ہے یہاں پہ یعنی وہ ہدایت کے ابتدان مانگی تھی یہاں مکمل ہو گئی اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے انہی لوگوں نے فلاح پانی فلاح کیا ہوتی کامیاب لوگ اللہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے تو یہ ہی کامیاب دی انسان ساری جو مصیبتیں ہیں وہ کٹ جائیں ان سے بچ جائے تو یہ فلاح ہوتی سن لیجئے تین چیزیں ہیں ایک ہے نجات ایک ہے فلاح اور ایک ہے فوز قرآن نے تینوں الفاظ استعمال کیا کہ نجات بھی چاہیے فلاح بھی چاہیے اور فوز بھی چاہیے اور اگر بنظر غائر ان تینوں الفاظ کا متعلیہ کیا جائے تو قرآن پاک میں یہ تینوں الفاظ اگرچہ مترادف ہیں لیکن اپنے الگ الگ مفہوم میں بھی آئیں یہ اصل میں کامیابی کے تین مراحل کا نام ہے نجات اگر کسی مذہب میں یا کسی نظریے میں یا کسی شخص کے طرز عمل میں صرف ٹارگٹ نجات ہو تو سمجھ لیجئے وہ فلاح نہیں ہے نجات کا مطلب ہوتا ہے صرف عذابوں سے بچ جانا جیسے عیسائیت جو ہے عیسائیت کے ہاں میکسیمم تصور نجات کا ہے یعنی وہ جو پولس نے سینٹ پول نے جو بنائی تھی جو تشکیل دی تھی عیسائیت خود اور اس میں پھر عقیدہ کفارہ بھی گھڑا گیا تو عقیدہ کفارہ کیا ہے گناہوں کی سزا سے بچنا ہے تو گویا صرف عذابوں سے یا سزا سے بچ جانا یہ نجات ہے اور جس نظریہ کی یا جس مذہب کی یا جس فکر کی انتہا یہ ہو کہ اس نے بس نجات حاصل کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ منفی تصور ہے اور یہ ناقص تصور ہے یہ کامیابی کا ناقص تصور ہے اور منفی تصور جبکہ اسلام جو کامیابی کا اصول بتاتا ہے اس میں نجات پہلا مرحلہ ہے کامیابی کا کہ سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے جس کو اللہ کے عذابوں سے نجات مل گئی گویا اس کو کامیابی کا پہلا مرحل حاصل ہو گیا لیکن اصل کامیابی کیا ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچے اور جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے اور جو شخص جنت میں داخلے کا مستحق قرار پاتا ہے کامیاب ہو گیا جہنم سے بچ گیا کامیاب ہے لیکن ابھی پہلا مرحلہ ہے جہنم میں داخلہ مل گیا کامیاب ہے لیکن ابھی دوسرا مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ ہے فوز کا ذالک الفوز العظیم فقد فوز قرآن نے کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے اور فوز کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فائز ہونا کسی جگہ پر کسی چیز پر یعنی اس سے مراد ہوتا ہے تائیناتی کسی جگہ پر کسی مقام پر کسی کو تائینات کر دینا فائز کر دینا تو فوز کامیابی کا آخری مقام ہے آخری مرحلہ ہے گویا جنت کے اندر اللہ نے جو محل تیار کیا ہے اس شخص کے لیے اس کو اس محل میں جا کے جگہ عطا فرما دینا یہ فوز ہے اس لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا منزوح ذہان النار وعدخل الجنہ جو یہاں سے بچا پہلا مرحلہ ہے جب جو جہنم سے بچا دیا گیا وعدخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ گویا آخری مرحلے پر فوز تک پہنچ گیا جو اصل کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی انہی کامیاب لوگوں میں بنائے اور پھر جہاں سے اٹھار میں پارے کی بدعہ ہوتی ہے سورہ مومنون قدف لح المومنون اور پھر آگے صفات ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں اور جہاں ریزلٹ کارڈ کا ذکر ہے انتیس میں پارے میں وہاں پہ بھی ذکر یہی ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ملا عمال نامہ وہ کامیاب ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملا وہ ناکام لوگ ہیں تو گویا ناکامی سے بچنا کامیابی حاصل کرنا ریزلٹ کارڈ ملا کامیابی کا اعلان ہو گیا کہ یہ بچ گیا اور پھر جب جنت میں وہ محل مل جائے گا جس کے بارے میں بے شمار تفصیلات ہیں ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کئی درجے ہیں ان کا کیا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درجے کا دوسرے درجے سے فرق یوں ہوگا کہ جیسے ہم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں یعنی اتنا فرق ہوگا ایک ایک درجے کا تو وہ کون سا درجہ ہمیں ملنا ہے فرمایا کہ جب مانگنا ہو نا اللہ سے جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو اس لیے کہ یہ سب سے اوپر والی جنت ہے اور اسی سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر صرف اللہ کا عرش ہے اور کچھ نہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے دعا جب بھی مانگنی ہو جنت الفردوس کی مانگو اللہ سے مانگنی ہے اللہ تعالی سب کو ساری دنیا کو جنت الفردوس دے دے اس کی جنت کوئی چھوٹی ہے اللہ اکبر تو آخرت پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں یہ سارا ایمان بھی رکھتے ہیں یہ تفصیلات یہ اصاف رکھنے والے لوگ یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب لوگ ہیں اور ایسی یعنی یہ جو تفصیل بتائی ہے بتانے کا مقصد یعنی ابتداء ہے نا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن آ جانے کے بعد وہ جو ہدایت مانگی تھی اہدِ نصرات المستقیم وہ ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کی تقسیم جگرافیائی ہو نسلی ہو پڑے لکھے اور انپڑ کی ہو کوئی بھی تقسیم ہو اخروی اعتبار سے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہدایت آ جانے کے بعد صرف تین گروہ پیدا ہوتے ہیں اس ہدایت کے ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے ٹوٹل تین گروہ پیدا ہوتے ہیں پہلا گروہ یہ ہے جس کا ذکر آپ نے سنا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا موسیقی 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 پیغام ٹی وی